بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ٹیچر نوید سیلوی آج ہم ایڈاو بلی سٹیٹر کا نوہا لیکچر کریں گے تو آج ہم جس ٹول بول پہ کام کریں گے وہ بڑا انڈرسٹنگ ٹول بار ہے وہ اکثریت میں جو ایڈاو بلی سٹیٹر کے نیو یوزر ہوتے ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث بڑا رہتا ہے کہ وہ ایک گراف سا پیج پہ کھل جاتا ہے وہ پھر کبھی بند کرنے کے لیے پرورم پیش آتی ہے کبھی وہ چونکہ عام یوز نہیں ہوتا اس کا تو لیکن ہے وہ بڑے کام کا لیکن نیو یوزر کے لیے کبھی کبھی وہ مسئیبت کا باعث بن جاتا ہے تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بینفیٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس پہ کیا کر سکتے ہیں وہ ہے یہ پرسپیکٹیو گریٹ ٹول اس کے شاٹ کی ہے شیفٹ پی پرسپیکٹیو گریٹ ٹول جو ہے یہ ہمیں 3D میں ایمج ہم اس پہ بنا سکتے ہیں 3D میں اس پہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں 3D میں اس پہ موڈی بنا سکتے ہیں لوگو بھی بنا سکتے ہیں کوئی امارت بھی ہم بنا سکتے ہیں اس میں جو کہ آج ہم انشاءاللہ بنائیں گے اس کا کس کس طرح سے کیا کہ استعمال ہو سکتا ہے آج ہم دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں اس کی شوٹ کی ہے شفٹ پی اور اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو تب بھی یہ ایسے کھول جائے گا تو اس کا اصل فنکشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا گریٹ ٹول جو ہے پرسپیکٹیو گریٹ ٹول وہ اپلائیں ہو چکا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اگر یہاں سے ایم پریس کر کے یہاں سے ریکٹرینگلر ٹول لیں اس کا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعرف کروا دوں کہ یہ پرسپیکٹیو ٹول پہ جب کلک کریں تو یہاں پہ ایک ہمارے پاس اوپشن آتی ہے یہ جو سرکل میں ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلو ہو گئے یہ جو لیف سائیڈ والا باکس ہے اگر آپ رائٹ سائیڈ پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر اورنج ہے اور یہاں بھی یہ جو لیف سائیڈ پہ گریٹس ہیں ان کا کلر اورنج ہے اب ہم لیف سائیڈ پہ بھی میں زرہ زوم کر گی دکھا دوں اگر آپ لیف سائیڈ پہ کلک کریں تو اس کا بھی یہاں بھی کلر اورنج ہے یہاں بھی اورنج ہے یہ جو ہے یہ نیچے جو آہ نیچے کی طرف سے اگر آپ کوئی اینگل نیچے کی اینگل سے کوئی چیز بنانا چاہیں تو آپ یہاں سے اسے اپلائے کر سکتے ہیں تو اب یہ بتانے سے شاید اثاری سے اتنا نہ بہتر پتا چل سکے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو اب ہم اسے اپلائے کر کے دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے دو تین طرح سے اپلائے کیا جا سکتا ہے مثلا میں نے یہ ایک پیج لیا ہوا ہے میں اسے وقتی طور پہ کلوز کر رہا ہوں یہ میرے پاس ایک الگ سے آرپ بورڈ ہے آرپ بورڈ پہ میں نے یہ ایک یہ باکس لگا لیا اور ایک یہ باکس لگا لیا یہ میرے اب دو باکس ہیں اس کا میں کلر تھوڑا سا چینج کر لیتا ہوں تو یہ اب دو میں نے ریکٹینگلر باکس لگا لیا ریکٹینگلر لگا لیا ادھر اب میں اس پرسپیکٹیو گریڈ ٹول کو اپلائے کروں گا کنٹرول شفٹ آئی کے ساتھ بھی آپ اسے کر سکتے ہیں شفٹ پی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسے ختم کرنا چاہیں تو کنٹرول شفٹ آئی پریس کریں تو یہ ختم بھی ہو جائے گا اسے ختم کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس پرسپیکٹیو ٹول پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک کلوز کا بٹن آ رہا ہے آپ یہاں پہ کلک کر دیں دین بھی یہ ختم ہو جائے گا دوبارہ کر کے دکھا دوں کہ یہ اب میرے پاس میں نے یہ اپلائے کر لیا اپلائے کرنے کے بعد یہ جو میرے پاس ایک سرکل سا آ رہا ہے اس کے یہ بالکل اوپر یہاں چھوٹا سا ایک کروس کا بٹن آ رہا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے ایسے تو یہ تد بھی ختم ہو جائے گا تو اب یہ جو باکس لگائے ہیں ان کو اس کے ساتھ کیسے استعمال کیا جاتا ہے ہم وہ اس پہ بات کر لیں کنٹرول شیفٹ آئی میں نے پریس کیا تو یہ گراف دوبارہ کھل گیا کھلنے کے بعد میں زوم کر رہا ہوں تو یہ مجھے گراف اب واضح نظر آ رہا ہے تو میں نے یہ جو لیف سائٹ والی سائٹ ہے اس طرف میں نے اس باکس کو لگانا ہے اس کیلئے میں کہہ کروں گے پرسپیکٹیو گریٹ ٹول کے اندر یہ جو چھوٹا سا ایروی سے کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک اور ٹول ملے گا اسے کہتے ہیں پرسپیکٹیو سیلیکشن ٹول اس کی شورٹ کی ہے شیفٹ وی پرسپیکٹیو سیلیکشن ٹول کے ساتھ آپ جب اس پہ کلک کرنے کے بعد جب آپ اس باکس کو پکڑیں گے تو اس کو ایسے لے کے آئے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ باکس کی اصل حالت ہے اس کو آپ جب اس کے ساتھ ایسے موو کریں گے تو وہ ساتھ ہی اس کی ڈیریکشن میں آ جائے گا تو آپ جیسے جیسے اس کے ساتھ لاتے جائیں گے وہ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا جائے گا تو آپ یہ دیکھ سے اسے سائزنگ بھی اس کی کر سکتے ہیں اس کو بالکل اس کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فرض کریں کہ اسے گراف کو تھوڑا سا اٹھا کے موو کرنا چاہیں تو آپ اس پرسپیکٹیف ٹول پہ ہیں اور اسے اٹھا کے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اسے اگر اوپر سے بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے بڑا بھی ہو جائے گا سائیڈوں سے بھی ایسے بڑا ہو سکتا ہے یہ یہ سائیڈوں سے ان نورٹس کو پکڑ کے بھی آپ بڑا کر سکتے ہیں اوپر کو ایسے بڑا کر سکتے ہیں نیچے کو بھی آپ اسے کھول سکتے ہیں لیکن یہ نیچے کو اسے بلکہ یہ نیچے کو نہیں کھولے گا سکتے ہیں تو اب اسی طرح میں نے اب اورنج والے پہ رائٹ سائٹ والے پہ کلک کیا اور پرسپیکٹیو سیلیکشن ٹول کے ساتھ میں نے اس کو اس بوکس کو پکڑا اور اس طرح موو کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسی ڈائریکشن میں اس میں ایڈجسٹ ہو گئے تو اب اگر آپ اس کے علاوہ اس کو آپ پھر ایڈجسٹمنٹ اس کی سیلیکشن ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو اب یہ اس کی ایڈجسٹمنٹ مزید کس کے سرہ سے ہو سکتی وہ بعد میں بات کرتے ہیں یہ میں اسے گراف کو کلوز کر رہا ہوں اور اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور دبارہ سے اب میں نے گراف اپلائی کیا دبارہ گراف اپلائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس پہ اگر ڈائریکٹلی ہم آہ ورٹ کرنا چاہے تو وہ کیسے کرتے ہیں کہ اس پہ ہم نے گراف لگانے کے بعد یہ ریکٹرینگلر ٹول کو سلیٹ کیا سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اب جہاں سے ہم اس کو ڈراؤ کرنا چاہیں مسئلہ میں نے یہ لیٹ سائٹ پہ اس کے ڈراؤ کرنا ہے تو یہ میں نے اس طرح سے اس کے اوپر ڈراؤ کر لیے لیٹ سائٹ کو پہلے میں نے سلیٹ کیا پھر اس کے اوپر اسے ڈراؤ کر دیے اب میں نے ریٹ سائٹ پہ کرنا ہے تو اسی طرح میں یہاں سے کلک کروں گا تو یہ جب اورنج ہو جائے گا اٹس میں ان کے میری ریٹ سائٹ والی سلیکٹ ہے تو میں ریٹ سائٹ والی سائٹ سیلیکٹ ہے تو اب میں نے یہاں سے ڈراؤ کرنا شروع کیا ہے تو یہ اس طرف کو ڈراؤ ہوگئے اب آپ ایک چیز پر غور کریں کہ جب میں یہ ڈراؤ کر رہا ہوں تو یہاں سے جب میں نے شروع کیا ہے یہاں سے تو جیسے جیسے میں آگے چلتا جا رہا ہوں وہ باکس چھوٹا ہوتا جا رہا ہے جس طرح کہ یہ گراف ہے تو یہ بلکل یہ 3D شیب میں اسے ارجسٹ کرتا جائے گے جیسے آپ دیوار کے پاس جہاں پہ کھڑے ہوں گے ظاہر ہے وہاں سے آپ کو دیوار بڑی نظر آئے گی جب آپ دوسری طرف دیکھنا شروع کریں گے تھوڑا سا فاصلے پر جیسے جیسے دور دور دیکھتے جائیں گے وہ دیوار چھوٹی ہوتی جائے گی یہ اسی طرح دیوار کو ارجسٹ کرتا ہے مثلا یہ میں نے اب دوبارہ میں اس کو اپلائے کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ یہ میں نے یہاں سے ڈراؤ کرنا شروع کیا تو یہ دیکھیں جتنی دور آپ جاتے جائیں گے وہ اپنی جو ہے وہ حجم جو ہے وہ دور سے کم کرتا جائے گا تو خیر اب ہم اس کا پریکٹیکل وقت شروع کرتے ہیں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم مزید اس پہ کام کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو مزید اس کے options کا پتہ چلے گا اگر کسی قسم کا سوال ہو یا کسی قسم کی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کو منٹ باکس میں اس سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ رزیز ہر صورت آپ کو مکمل طور پہ سمجھانے کی کوشش کی جائے گی مکمل طور پہ آپ کو سپورٹ کیا جائے گا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تو اب ہم اس طرف سے اس باکس کو ڈرا کر رہے ہیں یہ میں نے پہلے بلو پہ کلک کیا یہ والی سائیڈ میں نے سیلیٹ کی اب میں نے یہ ریکٹرینگلر ٹول پہ کلک کیا اب میں نے اسے یہاں سے ڈرا کر دی یہ ہوگے اب میں دوسرا باکس لگاؤں گا اس کے لئے یہ میں نے اس سائیڈ پہ اس کو پرسپیکٹیو ٹول کو پہلے سیلیٹ کیا اور یہ رائٹ سائیڈ والی سائیڈ اورنج والی سائیڈ سیلیٹ کی تو اب میں یہاں سے اس کو اس طرف ڈرا کروں اس کا میں اب کلر چینج کر رہا ہوں تاکہ وضاحت رہی یہ یاد رہے کہ یہ بھی ہم آرزی کلر لگا رہے ہیں بعد بھی جب ہم اس کو کپلیٹ کر لیں گے پھر ہم ایک اس کو فائنل کلر لگائیں گے تو یہ ہم ایڈجسٹمنٹ ساتھ ساتھ ہی کہہ لیتے ہیں یہ میں نے ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کے ساتھ یہ نوٹ پکٹ کیس کے ساتھ لگا دی اور یہ اوپر سے بھی بلکل ٹھیک لگی ہوئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو نیچے والا ٹول ہے یہ ابھی تک ہم نے اپلائی نہیں کیا ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ یہ ہماری دو دیوارے دو دیوارے ہوگی اب ہم نے یہاں سے اس طرف کو ایک شیل لگانا ہے جو کہ اکثر کورنر والے گھروں پہ باہر کوئی شیل جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ ہم نے اس پہ بنانا ہے وہ کیسے کریں گے کہ ہم یہ نیچے والی سیڈ اپ سلیٹ کریں گے نیچے والی سیڈ کو سلیٹ کیا اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ اس طرف کو یعنی کہ گراؤنڈ والی سیڈ پہ یہ ایک باکس ڈراؤ کر رہا ہے یہ اس کو جتنا مرضی آگے لے جائیں جتنا مرضی پیچھے لے جائیں خیر ہمیں چونکہ یہ پنک کے جہاں پہ ختم ہو رہی ہے دیوار وہاں تک ہمیں چاہیے تھوڑا سی اسے بڑا کر لیتے ہیں یہ چھوٹا تھا یہ ہوگی اس کا میں کلو چینج کروں گا یہ اس سیر والی دوار کا شیڈ ہو گئے تو اب میں اس طرف والی دوار کا شیڈ اس والی ٹول بار کو سیلیٹ کر کے اس والی سائیڈ کو سیلیٹ کر کے نیچے والی سائیڈ کو سیلیٹ کر کے تو یہاں سے اس طرف سے بھی ایسے ڈراؤ کروں گا اس کو چونکہ اب اس کے برابر لانا ہے تو اس سے ذرا بڑا رکھیں گے یہ چھوٹا ہے تو اب اس کو اس طرف تھوڑا سوڑا یہ ہمارا دونوں طرف سے شیڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے اب اس کے اوپر والی دوار جو ہے وہ ہم بنائیں گے پھر ادھر سے لیف سائیڈ والا گراف لے رہا ہوں اور اسی طرح ڈراؤ کی ہے اب میں نے رائٹ سائیڈ والی دوار ڈراؤ کرنی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ اورنج والی سائیڈ سیلیٹ کی پہلے میں نے پرسپیکٹیو ٹول پہ کلک کیا پھر میں نے رائٹ سائیڈ پہ کلک کیا اب میں ریکٹینگلو ٹول پہ آنگا یاد رہے کہ یہ ڈریکشن چوز کرنے کے لیے آپ کا پہلے ریکٹینگلو ٹول پہ کلک کرنا بہت ضروری ہے ریکٹینگلو ٹول پہ کلک کر کے اگر آپ اسے چوز کریں گے دین یہ اپلائی ہوگا اگر آپ اس پہ کلک کیے بغیر اس پہ کلک کریں گے تو یہ اپلائی نہیں ہوگا تو اب میں نے رائٹ سائیڈ والی رائٹ سائیڈ پہ میں نے دوار ٹریس کرنی ہے تو یہاں سے میں نے ٹریکٹینگلو ٹول لیا اسے چلیٹ کرنے کے بعد اور یہ میں نے ڈراؤ کر دی یہ اگر میچے کو یہ میں کلک کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ نظر آئے گا تھوڑا سا کہ یہ تھوڑا سا اپنا کلک دیوار یہ بیڑھنگی سی ہوگی یہاں سے یہ نہیں کہ یہ اس کے اوپر آگی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس شیڈ کو اور اس شیڈ کو سلیٹ کر کے کنٹرول شیفٹ پی کے ساتھ جو بریکٹ ہے اگر ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ بھی ہینڈ چلی جائے گی اگر اس سے آگے والی رائٹ سائیڈ والی جو بریکٹ ہے اس پہ کنٹرول شیفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو یہ سب سے اوپر آئے جائے گی اب آب آجے گی تو ایک یہ دیوار ہوگی یہ اور دو ہماری یہ دیوار ہوگی یہ ہماری ایک امارت کی دو دیواریں جو ہیں وہ ہمیں تھری ڈی لوگ دے رہی ہیں اچھا اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے جی کہ یہاں ہم ایک اس طرف ہے کہ یہاں پہ ہم ایک دروازہ بنائیں گے پہلے ہم اس کو فائنل کلر دیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اسے ہم دیواروں کا اکثر کلر تقریباً اورنج سے ملتا جلتا ہوتا ہے یہ ایک سائیڈ کی دیوار ہوگی اور یہ دوسرے سائیڈ کی تو چونکہ اس طرف سے لائٹ پڑ رہی ہی ہے کلر دیوار کا ایک ہی ہے لائٹ پڑنے کے وعے سے یہاں پہ دیوار لائٹ نظر آ رہی یہاں سے ڈارک نظر آ رہی تو اس کو بھی ہم یہی کلر کبھی کریں گے اور اس پہ ہم اس کے نیچے والا تو اب باری آتی ہے شیڈ کی شیڈ کو بلیک کلر کریں گے چونکہ یہ نیچے سے نظر آ رہا ہے بلکہ اس کو ہم مزید ڈارک کر دیتے ہیں انظر آپ اورنج کو ایٹی ون ہنڈرڈ زیرو یہ ہمارا شیڈ ہو گیا یہ اس کے ساتھ مکس ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کو یہ کریں کہ بیس پچاس ون ہنڈر پچاس یہ ہماری ہمارا برانگ کلر کا بلکل دونوں کلرز میں یہ مکس نہیں ہو رہا بلکل دونوں کے اپوزٹ کلر آ گئے تو یہ ہمارا الگ سے نظر آ رہا ہے یہ دو دیوارے ہماری الگ الگ نظر آ رہی ہیں اب ہم یہاں پہ ایک دروازہ بنائیں گے دروازہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم ریکٹینگلر ٹول لیں گے پہلے یہاں سے ہم رائٹ سائیڈ شیلیٹ کریں گے پرسپیکٹر ٹول کے ساتھ پھر ہم یہاں پہ ایک دروازہ ڈرو کریں گے یہ ہمارا دروازہ ڈرو ہو گئے اس کو ہم بلکلہ لگائیں گے تو بلکلہ لگانے کے بعد اب یہاں پہ ایک دیوار ہوگی دروازہ ڈرو کرنے کے بعد اب ہم اسے ابھی اس میں 3D لوگ نہیں آ رہی تو ہم دروازہ کے اندر جو یہاں پہ ایک اکثر آپ نے غور کیا ہوگی دروازہ کی ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار کی ایک موٹائی ہوتی ہے اس کے اندر یہ دروازہ ایڈجسٹ ہوتا ہے یہ دروازہ اپنی موٹائی کپلیٹ کرنے کے بعد جو اندر دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے اب ہم یہاں پہ وہ دیوار بنائیں گے مثلا یہ اب ہم اس کے لئے کیا کریں گے کہ یہ لیف سائٹ والا ہم یہ گراف سلیٹ کریں گے سلیٹ کرنے کے بعد ہم ریکٹرینگلر ٹول لیں گے ریکٹرینگلر ٹول لینے کے بعد ہم یہاں سے ایک باکس ڈرو کریں گے جو کہ ہمیں اس ڈیریکشن میں لائے گا تو یہ ہمارا دروازہ یہاں پہ ریڈی ہوگے کمپلیٹ ہوگے تو اسی طرح ہم اس طرف بھی ایک دروازہ بنائیں گے تو اسے بھی ہم بلیک کلر کریں گے اندر اندھیرہ شکر آتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے یہاں سے بھی ایڈجسمنٹ باقی ہے وہ بات بھی کرتے ہیں ابھی تو اب اس طرف اس دیوار کی موٹائی کے لئے ہم یہ کریں گے کہ رائٹ سائٹ بھالا یہ گراف ہم سلیٹ کریں گے اب یہاں پہ ہم اس باکس کو ٹراؤ کریں گے اس کو اب ایکویل کرنے کے لئے اسے تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں ایڈجسٹ کرنے کے لئے تو یہ ہمارا دروازہ کمپلیٹ ہوگے اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ یہاں پہ اوپر ایک یہاں پہ ایک سرکل ونڈو لگاتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں سے الیپٹیکل ٹھول لیں گے اور یہاں پہ اسے ڈراؤ کریں گے اس کو بھی ہم بلیک کلر لگاتے ہیں اب ہم لیپٹ سائیڈ پہ کھڑکے لگانے کے لئے یہ کریں گے کہ لیپٹ سائیڈ والا گراف ہم نے سلیڈ کیا اور اسی طرح ہم نے یہاں بھی ایک سرکل لگا دی ہیں ونڈو کا تو اب باری ہے اوپر دیوار کی دیوار کے اوپر ہم تھوڑا سا کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ یہ ہم یہاں پہ ایک باکس لگا ہے میں تین تین باکس چھوڑکے میں ایک باکس لگا رہا ہوں اسی طرح ایک دو تین چار ایک دو تین چار ادھر سے ڈریکشن چیز کی اس کے بعد ایک دو تین اس کو اس کے ساتھ ایڈجز کریں یہ ہمارے دیوار کی اوپر والی ڈیزیننگ ہم کر رہے ہیں اب اس دیوار کی موٹائی کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اس طرف یہی سیلیکشن ہم رائٹ سائٹ والی رکھیں گے اور یہاں سے ہم اس کے ساتھ ایک اور باکس ڈرہ کریں اب ساتھ ساتھ اس کو ایڈجز کرتے جاتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے یہاں سے نیچے کھینج دیں باکہ اس کی ایک اور تھوڑی سی کریکشن ہے وہ یہ ہے اس کو پہلے اس کے ساتھ کلر کریں اور اس ان دونوں کو پکڑ کر بیہائنڈ کر دیں ہزا orders تو چھو 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 کھlio کھو چھو 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 Cous これ کھو چھو چھو kas یہ بہائنڈ کر دی اب اسی طرح ان کو پکڑیں اور اب ادھر سے یہ دیوار سیٹ کی موٹائی بنانے کے لیے آپ اس طرف سے گراف سیلیٹ کریں یہ کلر چوز کریں اور اسے ڈراؤ کریں جیسے آپ تھوڑا سا بڑا کر بھی لیں گے تو وہ آپ نے بہائنڈ کری دینے اس میں وہ کوئی ایشو نہیں ان کو آپ پکڑ کر آپ بہائنڈ کر دیں یہ اسے اب یہاں پہ ایک اور کام ہم یہ کریں گے اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ ایک باکس میں نے یہ والی سائٹ سلیٹ کر کے لیف سائٹ والی ایک باکس میں نے یہ دراؤ کیا اور ایک باکس میں نے رائٹ سائٹ والی والا گراف سلیٹ کر کے ایک باکس اس طرف ڈراؤ کر دیں اب ان دونوں کو میں تھوڑا بڑا کر دوں گے تاکہ ان کو بہائنڈ کر کے پھر ایڈجرسٹ کر سکوں تو دونوں کو ہم کلر چینج کریں گے اور دونوں کو بہائنڈ کریں گے اب آپ دے سکتے ہیں کہ اس کی کیا لکھ ہے وہ مکمل اب ایک امارت ہمارے پاس رہ رہی ہے کمپلیٹ بات کرنے کا مقصد یہ ہے اس ٹوٹل تمہید کا مقصد کہ یہ گراف کو آپ فضول نہ سمجھیں اس سے تنگ نہ آئیں اس کے ذریعے آپ بہت سے گراف بنا سکتے ہیں بہت سے امارتیں بنا سکتے ہیں بہت سے لوگوں سے بھی بنا سکتے ہیں اور مزید آپ چھوٹے موٹی جو موٹیو ہوتے ہیں جیسے ایک گلڈان وغیرہ ہوتے ہیں مرتبان ہوتے ہیں ایک بوٹل ہوتی ہے اب بہت سے چیزیں اس گراف کے اندر اس طرح کی ڈراؤ کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ادھری مکمل ہوتا ہے تو اس لیکچر سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو کوئی تجویز ہو تو کائنڈلی ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور انفارم کیجئے گا ہمیں آپ ان بوکس بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایف بی پیج ہے کی ایچ ایس منٹور کے نام سے آپ اسے فالو بھی کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اپساندہ ہے تو اسے لائک کریں اب آپ مجھے اجازت دیجئے آپ کا ٹیچر نبید سیالوی اللہ حافظ